ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل اللہ قرآن فرمان دے سوڑے آئے اللہ سب لوں دست آجے کہ میں تو ہاڑی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا اللہ اکبر کبیرہ تو ہاڑا میرا نبی صرف انسانہ سے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ تیرا میرا نبی پتھران دا بھی نبی بن کے آئے تیرا میرا نبی جانوران دا بھی نبی بن کے آئے تیرا میرا نبی ترختان دا بھی نبی بن کے آئے اللہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر نا ابو جی علایہ ابو جی علایہ او دی ہاتھ دے بچنا چھوٹے چھوٹے کنکرنے حضور دی بارگاہ دے آکے کہندہ ہے ارز کردہ ہے اے محمد میرے بتیجے تُسی اگر دس سونا میری موٹ ویچ کیے سبحان اللہ تُسی دس سو میری موٹ ویچے کیے میں تھوارڈا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاماں گا اللہ اکبر کبیرہ منظر تُسی کشی ویخو ابو جی علایہ حضور دی بارگاہ دے اندر آدھا اے ہے کہ میرے وہ دی ہاتھ کنکرنے چھوٹے چھوٹے موٹ باندھ کر کے آدھا ہے حضور دس سو میری موٹ ویچ کیے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہو میرے آقا بسکرائے سبحان اللہ سرکال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جی علاہ تُو اے میں تُو پُچھنا تیری موٹ ویچ کیے تیری موٹ تھڑش ہے ندس سے میں کونہ سبحان اللہ جس نے نبی نال پیار زرگاج کے بولے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ابو جیل جدو حضور دی بارگاہ دے اندر آیا موٹ ویچ دے اندر کنکرنے سرکار دی بارگاہ دے اندر ارض کردائے یا محمد اے محمد میرے بتیجے دس میری موٹ ویچ کیے میں تُو آڈا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاواں گا جدو سرکار نے ابو جیل دی گل سنی سرکار دے چہرے تے مسکرات آئی فرما دے نا یو ابو جیلہ میں دسا تیری موٹ ویچ کیے یا موٹ والی شہدت سے اللہ نبی نکیڑا مقام تا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ جدو سرکار نے جملی ادا فرمایا ابو جیل اپنے دل دے اندر ہسدائے کہندائے اے پتھرانو ازبان کوئی نہیں پتھرانو آواز نہیں کڑنی پتھران بولن کوئی نہیں میں سمجھا گا لوگانو دسا گا اللہ دا سچا رسول نے لاؤزو باللہ من ظالے نیکن ابو جیل نے جدو دل دے اندر خیال کیتا سرکار علیہ السلام نے اس پتھر او جھڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں ابو جیل دے حد دے اندر نے سرکار نے اس ابو جیل دی موٹ والی شہرہ کیتا پتھر بول کے گیندنے اشاد واللہ الہ ہاں الاللہ و اشاد واللہ محمد عبد و رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ